سریعہ کا وزن نکالنے کے لیے سبھی کو دروت پڑھتی ہے کسی انڈسٹل والے کو بھی ٹیکنیکل کو بھی اور نون ٹیکنیکل کو بھی کسی گاؤں میں بھی پڑھ سکتی ہے شہر میں بھی پڑھ سکتی ہے دکان میں بھی مکان میں بھی لیکن کوئی بھی مکان دیوار چھت فرج کچھ بھی بنا رہے ہو سیویل کے کسی بھی کام میں زیادہ تر سریعہ کا یوز ہوتا ہے تو سریعہ گھروں میں کوئی بھی پرسن کوئی بھی وقتی آسانی سے نکال سکتا ہے چھوٹے جائے فورمولز ہیں یہاں پر ایگزامپل کے ساتھ میں پروف دکھائیں گے کہ سریعہ کا وزن کیسے نکال سکتے ہیں ویڈیو کو اس کی بلکل مت کرنا ہے ویڈیو پڑھ رہی ہے اندھا لوگ تو تو سواغت تھی ہے آپ کا اپنی یوٹیوب جنرل ٹیکنیکل شاہد آپ سر میں تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں سریعہ کا وزن ویٹ آف ٹی ایم ٹی بار ٹی ایم ٹی کیوں کہا ہے کہ سریعہ بھی میرا گول سریعہ نہیں ہے وہ والا سریعہ ہے جو سیویل میں یوز ہ ہوتا ہے فرش میں اور دیواروں میں کولم میں ان جنہا پر ہوتا ہے اس سریعہ کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کا فورمولا ہمارا ہوتا ہے یہ ایک میٹر سریعہ کیلئے میں بات کر رہا ہوں ہمارا جو بندل میں سریعہ کا میٹر آتی ہے میکسیم یہاں پر جو آتی ہے تو وہ ہماری بارہ میٹر کی لیند آتی ہے تو میں پر میٹر کی بات کر رہا ہوں پر میٹر کا سائز خوش کی ہو سکتا ہے آٹھ آمین کا سریعہ لے لو دس کا بارہ کا سولہ کا بیس کا کوئی بھی سائز لے سکتے ہیں پر میٹر کے فورمولے کی میں بات کر رہا ہوں تو فورمولا تو ہے ہمارا ڈی سکوئر اپول ون سسٹی ٹو ڈی سکوئر کا کیا مطلب ہے جتنا بھی اس کا ڈائی میٹر ہوگا وہ ایم ایم میں لے گئے ملی میٹ میں جیسے ایکزامپل بھی دکھاؤں گا اس سے بڑے آسانی سا سمجھ میں آئے گا یہ پر میٹر کے لیے ہمارا پورے بندل کا نکالنا ہے تو کیسے نکل سکتا ہے آئیے کوئی ایکزامپل دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں دو ایکزامپل بکھاؤں گا اور دونوں میں الگ الگ سائز لیں گے سب سے پہلے میں لیتا ہوں بارہ ایم اگر ہمارا سائز ہے بارہ ایم ایم یعنی کہ بارہ میلی میٹر کے سریعہ ہے اس کا جو ڈائی میٹر ایک سریعہ کا چھوڑا سا بندل کا فوٹو بنا لیتا ہوں اس طرح میں یہاں دھیان دیں گے یک چھوڑا سا بندل بنا لیے ہمارے ٹین یعنی کہ نمبر اوف سریعہ یہ ہمارے دس پیس ہو گئے اب ایک سریعہ کا جو ڈائی میٹر ہوگا ہے اسے وہ بارہ ایم ایم ہو جائے گا بارہ میلی میٹر اور سریعہ کی جو لیند ہوتی ہے وہ ہماری بارہ میٹر آتی ہے دیکھیں گے یہاں پر سریعہ کی جو پوری لینڈ آتی ہے بارہ میل کا سریعہ آڈ ایم کا ہو سولہ کا کوئی بھی سائز کا سریعہ ہوگا اس کی ہماری لینڈ بارہ میٹر ہی آئے گی اور اس طرح بارہ میٹر ایک سریعہ کی لینڈ ہو گئی تو پورے بندل میں مالو دس سریعہ ہوگا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ دس آئیں گے بارہ آئیں گے میں نے کوئی ایڈزامپل یا یہ دس آپ کیس یہاں پر بیس آ سکتے ہیں تیس آ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا بندل میں کتنے ہیں وہ دیکھ لینا ہے کہ کتنے سریعہ کا ہمارا بندل ہے یہ میں ایسامپل بتا رہا ہوں تو یہ بارہ میٹر ہو گئی اور یہ دس پیسے تو فورمولے میں رکھیں گے تو کیا کریں گے یہاں پر ویٹ آف سریعہ اور میٹر کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو اس فورمولے میں اگر رکھیں گے ڈی سکوئر کا کیا مطلب ہے بارہ گناہ بارہ اور ڈیوائیڈ بائی ون سکسٹی ٹو یعنی کہ ایک سو باسٹ اس کی کلگولیشن کر کے دیکھیں گے کیا دائے گا پوائنٹ ایٹ 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 کیجی کلو گرام یہ میں ایک میٹر سریعہ کی بات کریں یہاں پر ایک میٹر ہمارا سریعہ یہاں پر لکھ دیں گے ایسے اور جب ایک میٹر سریعہ تو آ گیا تو بارہ میٹر سریعہ چاہتا ہو جائیہ یانی کہ ایک سریعہ ایک میٹر سریعہ یہاں پر دیکھیں گی یہ گوہ کیا مطلب ہے بارہ میٹر یہ برایز میں کرائی دی جانئی کہ بارہ میٹر کا ہمارا ایک سریعہ تو اس کو کیا ہو جائے گا اس کو بارہ سے منٹweit کر دیں میں پوائنٹ ایٹ ایٹ ایک کو یہ آ جائے رکا ہمارا ٹیک ٹین یہ آپ کلکولیشن کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سریعے کا وزن آگیا ایک سریعے کتنے ہمارے یہ ایک سریعے کا آیا ہے صرف اس سریعے اب دس ہے اس طرح کے ہمارے ایک بندل میں تو اگر ہم یہاں لکھیں گے کہ ایک بندل کا جو وزن ہوگا وہ کتنا جائے گا ایک بندل ٹی ایم ٹی سریعہ اس کے لیے ویٹ نکالیں گے اب یہاں پر دھیان دیں گے کہ ایک بندل ٹی ایم ٹی سریعہ ویٹ میں پورے بندل کی اب بات کر رہا ہوں یہ تو ہمارا ایک سریعے کا وزن آگیا اور پورے بندل میں ہمارے کتنے دس سریعے ہیں تو یہاں پر دس سے ملٹیپل کر دیں گے یہ جو ویلیو آئے گی یہاں پر تو ٹین کوئنٹ سیکس زیلو سیکس کی اس سے ویلیو کر دیں گے تو یہ کتنا جائے گا ہمارا ایک سو چھے یہ کونٹ ٹھکے یہاں پہ آ جائے گا کوئنٹ زیلو سیکس اتنے کلو گرام تو اتنے کیجی ہمارا ایک بندل ہوگا ہمارا دس پیس کا ہمارا بندل ہے اور اگر بارہ ایم کی لیند ہے اور بارہ ایم کا سائز ہے یعنی کہ اس کا ڈائی میٹر یہ بڑے آسانی سے کوئی بھی نکال سکتا ہے فورمولا سب سائز کے لیے آٹھ ایم دس ایم بارہ سولہ جتنے بھی ایم کا سریعہ ہوگا سب ہی کے لیے یہی فورمولا ایک دوسرا اگزامپل اور دیکھ لیتا ہے آٹھ ایم کے سریعہ کا دیکھیں گے آٹھ ایم کے لیے بھی یہی فورمولا ہے سائز اس بار لے رہا ہوں میں آٹھ ایم تو آٹھ ایم یعنی کہ ویٹ پر سریعہ ایک سریعہ کا پر میٹر ایک میٹر کے لیے باغاز کر رہا ہوں تو یہاں پر لکھیں گے آٹھ کونہ آٹھ اس میں فورمولے میں لگا دیں گے ایک میٹر سریعہ کی میں بات کر رہا ہوں تو ایک سریعہ کے لیے یہاں پر بارہ سے گناہ کر دیں گے پوائنٹ تھری نائن فائف کو تو یہ ویلو یہاں پر لکھیں گے کتنی آرہی ہے فور پوائنٹ سیون فور کلو گرام اتنے کیجی آ جائے گی میں بات کر لی کہ ایک سریعہ کا ویجن آگیا اب ایک بندل میں ہمارے دس سریعہ ہیں اس طرح کے دس پیس یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ دس پیس کا ویجن کتنا ہوا یعنی کہ ایک بندل کا ویجن کتنا ہوا تو یہ بندل پر دس پیس ہے تو یہاں پر ٹین سے ملٹیپل کر دیں گے اس کی یہاں پر فور پوائنٹ سیون فور کی ہم ٹین سے ملٹیپل کرنے کے بعد یہاں پر آ جائے گا ہم اٹھ کر ادھر آ جائے گا یعنی کہ فورٹی سیون پوائنٹ فور اتنے کلو گرام اتنے کلو گرام آٹھ ایم اگر بندل ہے ہمارا تو اتنے آئے گا تالیس پوائنٹ چار کلو گرام آئے گا اگر ہمارا بارہ ایم کا تھا تو ایک سو چھے پوائنٹ زیرو چھے سمتھی ایسے آجاتا ہے فورمولا یہی رہے گا اب میٹھڑ یہی رہے گا سولہ ایم کا بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں بیس ایم کا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی جو بھی آپ کے پاس سائز ہو کوئی بھی سائز کا اس طرح سے لے کر کے دیکھ سکتے تو اس طرح سے بڑے آسانی سے کوئی بھی پرسل کوئی بھی ٹیکنیکل ہو یا نون ٹیکنیکل تو کوئی بھی آسانی سے ویٹ سگیے کا نکال سکتا ہے کوئی بھی ڈاؤنٹ ہو کوئی بھی کوششنز ہو کمیل میں جیرور بتائیے اچھلکی ویڈیو تو لائک شکریہ ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھول تک تک کے لیے